اسلام علیکم جی میں ہوں نجمالحسن باجوا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز تنظیم سازی کی خبریں بڑی زبان زدہ عام ہیں کہ تنظیم سازی احتیاط سے کرنی چاہیے تنظیم سازی کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بہرحال تنظیم سازی سے مراد تلاع چودری والی وہ سٹوری ہے جو کہ آئیشہ رجب علی اور تلاع چودری کا جو معاملہ تھا بہرحال وہ جو بھی ساری اس میں باتیں ہو رہی تھی میں اس میں شروع میں بات نہیں کرنا چاہا تھا لیکن پھر چونکہ اس سٹوری نے پورے ملک کو اپنی سمیلین لیپیٹ میں لے لیا ہے ہر بندہ اسی بارے بات کر رہا ہے اور پھر ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور پنجاب پولیس ہے وہ انوالو ہو گئی تو میں نے پھر یہ سوچا کہ چونکہ اب تک جتنی بھی سٹوریز تلاع چودری اور یائشہ رجب علی کو لے کے آئی ہیں یا تو وہ ساری ہافٹ روتھ ہیں یا آتھا سچ ہیں یا پھر وہ سچ ہی نہیں ہیں جھوٹی اور فیک سٹوریز ہیں تو میں نے اس پورے میٹر کو بزاتے خود انمیسٹیگیٹ کیا ہے اپنے سورسز سے تمام معلومات نکلوائی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اصل واقعہ 23 ستمبر کی رات کو کیا ہوا تلاع چودری کیا کرنے گئے تھے آئیشہ رجب علی کے گھر ان کا اصل رشتہ آپس میں کیا تھا اور لڑائی کیوں ہوئی یہ جو یہ نکتہ ہے نا ابھی تک اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ آخر کار ان دونوں کی لڑائی کس بات پہ ہو گئی ابھی تک کیافے ہیں تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ان کی لڑائی کیوں ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ اور شرمناک کردار ہیں جو کس پوری سٹوری میں انوالو ہیں کہ آپ تک سارا سچ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے تو ویورز جو میری انویسٹیگیشن ہے جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اس کے مطابق آئیشہ رجب علی جو کہ ایم این اے ہیں نون لی کی یہ سٹوری ان کی اتنی سادھی نہیں ہے اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی سمجھ آ رہی ہے تو ہم اگر سٹوری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلے بیکگراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ آخر کار یہ تلال چھوڑی والا معاملہ ان کے ساتھ ہو کیسے گیا تو جناب اس کا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے خاند تھے رجب علی صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ نے جنت میں چکا تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے دوہزار اٹھارہ میں وہ فوت ہوئے پہلی دفعہ وہ دوہزار دو میں کاف لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے اس کے بعد پھر وہ دوہزار تیرہ میں جیتے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ جیتے تھے رجب علی کا قد نون لیگ میں بہت بڑا تھا ایک بڑی شخصیت تھی اور یہ پالیمانی سیکٹری برائے فورن سیکیورٹی بھی رہ چکے تھے اب رجب علی بڑی ینگ ایج میں دوہزار اٹھارہ میں کینسر سے لڑتے لڑتے فوت ہو جاتے ہیں لہول جب رجب علی بیچارے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب ان کی سیٹ کو کور کرنے کے لیے دو بندے میدان میں آ جاتے ہیں یہ سٹوری بڑی دھیان سے سنیے گا کیونکہ پھر اسی سے ہمیں سمجھائے گی کہ اصل یہ معاملہ ہے کیا دو بندے میدان میں آ جاتے ہیں ایک رجب علی صاحب کا چھوٹا بھائی جو کہ سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور دوسری رجب علی صاحب کی جو وائف ہیں یہی محترمہ آئیشہ رجب علی جو کہ اس کیس کا مرکزی کردار ہیں مین کریکٹر ہیں یہ بھی سامنے آ جاتی ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا سیاست سے پہلے جاتی تھی سیاسی گیدرنگ میں لیکن اپنے خامد کے ساتھ بہرحال یہ دوہزار اٹھارہ میں سامنے آ جاتی ہیں یہ الیکشن میں ہیں یہاں سے لڑوں گی تو نون لیگ کی قیادت کیا کرتی ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے یعنی تو اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا یا دوسری جو پارٹیز ہیں انہیں فائدہ ہوگا چونکہ تب تو یہ خیر گورنمنٹ میں تھا نا دوہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے بعد جب وہ رجب علی فوت ہوئے تو ٹکٹ دیا رجب علی کے چھوٹے بھائی کو اور مس جو آئیشہ رجب علی ہیں انہیں ریزرڈ سیٹ پہ نون لی کی ایم اینے بنا دیا اب یہاں سیاسل کا انشور ہوتی ہے جب آئیشہ رجب علی بنتی ہیں ایم اینے ایم اینے بننے کے بعد یہ سیاسی گیترنگز میں جاتی ہیں ایم اینے بننے کے بعد یہ مختلف پارٹیز میں شادی بیعہ کی جو گیترنگز ہوتی ہیں اس میں بھی جاتی ہیں یہی پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے جناب تلال چودری صاحب سے تلال چودری صاحب ایک بہت بڑا نام تھے نون لی کا پھر منسٹر بھی رہ چکے تھے ٹی وی بھی آتے تھے تو ایک کرسمہ تو تھا یہ جب آئیشہ رجب علی سے ملتے ہیں تو بہرحال ایک کنیکشن ان کے درمیان ڈیولپ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ دوستی دوستی سے معاملہ بڑھ جاتا ہے مباینا طور پر افیر شروع ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ویورز میں یہ سٹوری آپ بتا رہا ہوں یہ شاید ابھی تک کس نے نہیں بتائی ہوگی کہ یہ دونوں کے درمیان بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اکثر اوقات تلال چودری صاحب آئیشہ رجب علی کے گھر جایا کرتے تھے وہ انہیں بلائے کرتی تھیں وہاں پہ بیٹھتے تھے یا تنظیم سازی کرتے تھے اب اس کے بعد اس رات یعنی کہ 23 ستمبر کی رات کو بھی انہوں نے اسی طرح سے بلایا تھا لیکن ایک یہاں پر بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ آئیشہ رجب علی کے ایک بیٹا ہے بیس سان وہ اس شادی سے ناخوش تھا وہ اتنا ناخوش تھا کہ اس نے بزاتے خود بھی تلال چودری صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ میری والدہ کے قریب نہ آئیں اور پھر اس نے اپنے مامو یعنی کہ آئیشہ رجب علی کے بھائی سے رابطہ کیا بھائی سے رابطہ کر کے اس نے تلال چودری صاحب کو دھنکی دی کہ آپ دور رہیں خدا رہا اس چکر میں نہ پڑھ لیکن جب وہ عشق سر پہ سوار ہوتا ہے تو پھر دھبکیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہے تلال چودری صاحب بالکل ایز ایجول جیسے وہ پہلے تنظیم سازی کے لیے جاتے تھے اسی طریقے سے وہ 23 ستمبر کی رات بھی تنظیم سازی کے لیے رات دو بچ کر 45 منٹ پر آئیشہ رجب علی کے گھر پہنچتے ہیں اس دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اوڈ آف نو ویر آئیشہ رجب علی کا 20 سال کا بیٹا بینہ طور پہ اور بھائی وہاں میں نمودار ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ آ جاتے ہیں یہاں پر جب وہ تلال چودری صاحب کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان چھگڑا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا رگڑا لگاتے ہیں تلال چودری صاحب کو کٹ چلاتے ہیں اور یہاں پر ایک اور عجیب کام ہوتا ہے آپ نے تلال چودری کی اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ تشدد کے بعد والی تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے پاس موبائل ہے اور یہ اور میری گھڑی ہے دسندہ تو ویورز انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ جب آئیشہ رجب علی کے بیٹے اور بھائی نے تلال چودری صاحب کو مارا تو کچھ ایسی ارکات میں ان کے ساتھ کی اور ان کو ویڈیو میں ریکارڈ کیا کہ بعد میں تلال چودری کو بلیک میل کیا جا سکے بلیک میل کر کے انہیں ایشہ رجب علی سے دور رکھا جا سکے اب وہ ویڈیو ریکارڈنگ انہوں نے کر لی ان کو مارا ان کا کندہ ٹوٹ گیا اب جب یہ خاص باختہ ہو کر باہر آئے ہیں تلال چودری صاحب تو چونکہ یہ شخصیت تو بہرہ ہیں انہیں اب سمجھ نہیں آئی کہ میں کروں کیا کیونکہ اگر گارڈ لے کے جائیں گے تو سامنے والے بھی تو گارڈ ہیں تو جب یہ اندر سے اچھے خاصی کٹ کھا کے آ چکے تھے تو رات تین بج کر بارہ منٹ پر انہوں نے عبداللہ گارڈن ٹاؤن فیصلہ باد چوکی کو وان فائی پہ کال کی چوکی نمبر دو سو آٹھ وان فائی پہ کال ملتی ہے چوکی میں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا ہوا یہ ہے کہ مجھے ایسے ایسے کٹ چڑی تین بج کر پندرہ منٹ پر ٹھیک تین منٹ کے بعد اس خاتون کی کال جاتی ہے چوکی میں اور وہ بھی یہ ساری صورتیال بتاتی ہیں کہ کچھ گھنے ہیں جو مجھے تنگ کر چوکی چار وہاں سے نکلتا ہے اور یہ آتا ہے اشر جبلی کے گھر کے باہر اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہ جناب ادھووے سے پڑے ہوئے ہیں کوٹ کھانے کے بعد بہرحال کچھ تیر کے بعد وہ آگے آپ کو کھانے کا پتہ ہے ہسپیٹالائزیشن ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا اور جو بھی اس کے بعد ماتر ہوا ہے وہ ساری کھانیت کو پتہ ہے ریلائز یہ ہوا اب میں یہاں پہ ایک بڑی شرم کی بات ہے جو کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں صرف آخری دو منٹوں میں کہ یہ ساری سٹوری ہے اس کی اصل جب انہیں یہ ریلائز ہوا کہ بعد میڈیا میں آگیا ہائپ ہوگی ہے ہائپ پہ چلی گئے تو دیکھیں پولیس کے کردار دیکھیں وہ کتنا شرمناک ہے ایک تو پہلے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے رہے تلاش چودری کی وہاں پہ بعد میں انہوں نے وہ ویڈیو لیک کر دی وہ پہلے تلاش چودری کے گھر والے کہہ رہے ہیں سینئیوں سے گئے رہے ہیں دیسے دارڈ بہر وہ سامنے آئے انہیں بتانا پڑا اس کے بعد جب میڈیا پہ ہائپ چلتی ہے تو پھر دیفنیٹلی جو نون لی کی سینٹرل قیادت ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیا میٹر کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ تلاش چودری اور آشار جبلی دونوں تھانے میں جا کے ان کی جانب سے لیک کے دے دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کاروائی کو نہیں کرنا چاہتے اب یہاں پہ تو شرمناک بات ہے وہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ خاص طور پر یہ کہتی ہے نئے جی ہمیں یہاں پہ انصاف فرام کرنا ہے اور یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے آپ اگر یاد ہو تو شہباز گل صاحب نے بھی یہ کہا تھا پہلا معاملہ ہے جی وہ کہتے ہیں جی جہاں پر جیسے ہم نے انصاف دینا وہ آ گیا آ گیا اور قانونی ادارے دادرسی کے لیے پیچھے پیچھے ہیں کیسی شرمناک بات ہے عجیب بات ہے کہ ایسا ملک جہاں پر چوری ڈکیتی ریپ رازنی جو کچھ دل ہو جاتا ہے پرچہ کروانے کے لیے آپ کی ایڈیاں رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے لوگ غریب باہر مر جاتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے داڑیاں کالی سے سفید ہو جاتی ہیں لوگ جوان سے بوڑے ہو جاتے ہیں ان اداروں میں انصاف نہیں ملتا لیکن جہاں پر سیاسی وکٹمائزیشن پولٹیکل وکٹمائزیشن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بات یہ ہوتی ہے تو وہاں پر افیکٹ فائنڈنگ کمیٹیا بھی بان جاتی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں چلنا لیکن یہ پیچھے پوری پوری ٹیم جاتی ہے جنہیں ہمیں انصاف دینا ہے کیوں کیوں کہ اس ملک میں صرف اور صرف سیاست چلتی ہے بہرحال یہ گندی بری شرمناب عجیب گھٹیا سیاست جو ہے وہ اس پورے معاملے پر کی جاتی ہے اور ابھی تک بہرحال کی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس ہو پنجاب گورنمنٹ ہو وہ سارے اس میں جو ہے وہ انوال ہے بہرحال this is the matter یہ ساری وہ کہانی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میں نے بزاعتے خود ساری انویسٹیگیشن کی ہے تو ہوا کیا مبینہ طور پر پوری کہانی تھی کیا وہ میں نے بتا دی کہ اصل میں اصل سچ یہ ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے یہ مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں ویلٹی کون ہے یہ بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ مناسب سمجھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تیکیو